چناو آیوگ اور زلہ پرشاستن لگاتا جاگرکتہ بھیان چلا رہا ہے تو وہیں بالا گھٹ میں سکول اور کالیج سٹیڈنٹس نے دیواروں پر مددان سے جڑیے آکرشک پینٹنگ ہو کہہ رہی ہے اس بڑی سنکھیا میں جھوٹے بچوں نے وال پینٹنگ بنا کر لوگوں کو بوٹ ڈاننے کیلئے جاگرکتہ کیا اس کے فائدے بھی گنا ہے اس موقع پر کلیکٹر گریش مشرا اور ایس پیر سمیر سورب نے بچوں کے بیچ پہنچ کر ان کی حوصلہ افضائی کی الیکشن کو لے کر جاگرکتہ کا ابھیان اس وقت پورے مددی پردیش میں چل رہا ہے بالا گھٹ زلے میں بھی یہ کیمپین چالو ہے اور آج ایک بہت انوٹھا ابھیان ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں جہاں پر سکول اور کالیج کے سٹیڈنٹس وال پینٹنگ کر رہے ہیں وال پینٹنگ کے ذریعے وہ ووٹنگ کا سندیش دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بچے یہاں پر کس طریقے سے ووٹنگ کو لے کر سندیش لکھ رہے ہیں اور یہ شہر کے خوبصورتی کو بھی بڑھا رہا ہے رنگوں کی چھٹا یہاں پر بکھیر رہا ہے ساتھ ہی مدداتاؤں کے اندر ووٹنگ کی اپیل بھی کر رہا ہے کالیکٹر صاحب کیسا یہ کیمپین کیسا یہ آئیڈیا ہے یہ پوری جلے میں ہم لوگ سویپ کی الگ الگ گتویدیاں کر رہے ہیں آج کا جو ہمارا ایوینٹ ہے وہ وال آف ڈیموکریسی ہے جس میں بیبین کالجز کے بچے کچھ پینٹرز الگ الگ طرح کے وال پینٹنگز کر رہے ہیں بلکل چکی الیکشن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ایوینٹ ہے جس میں جتنا جن بھاگیداری رہے جتنے لوگوں کا پارٹسپیشن رہے اتنا سٹرونگ ڈیموکریسی بنتا ہے یہ ہم ووٹنگ سے جاگ رکتا مطلب ووٹنگ کرنے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سب کو کرنا چاہیے آپ نے کیا بنایا ہے ووٹنگ کے لیے یہ بنایا اور یہ مطلب نومل آدمی وہ لوگ کو بتا رہے ہیں ووٹ کے لیے کونسی کلاس کے سٹرونٹ تو یہ سکولی بچے ہیں یا کالج سٹرونٹس بھی ہیں اور جیسے کہ ہم نے دیکھا پرشاہسن کے ادھکاری لگاتار زلے کے الگ الگ حصے میں جا رہے ہیں اور انہیں اویر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مدان کتنا ضروری ہے کیامرمن شنکر کے ساتھ نشاند بسین بنسل نیوز بالا کھاڑ